بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کیا میں پاکستان کے بعد کے فسادات کے موضوع پر لکھے گئے نوز کے حوالے سے ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور لیکچرار اردو ایم اردو لیٹیسٹ جابز اور لیٹیسٹ ایڈمیشن کے حوالے سے اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل ہیڈن ورز پر لیکچرار اردو پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں ہم نے تقریباً تھارٹی پلس ویڈیوز کور کر لی ہیں جن میں مختلف ٹاپکس پر بات کی گئی ہے اگر آپ لوگ اس کمپلیٹ سریز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس پر کلک کر کے ایک ایک کر کے تمام تر ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی لیکچرار اردو پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں تو اس سلسلے میں ہماری دو تین ویڈیوز بہت زیادہ اہم ہیں جن میں ایک اردو کی مشہور نظموں کے حوالے سے ہے ایک کمال فن عدبی ایوارڈ کے حوالے سے اسی طرح ایک ویڈیو اردو افثانہ نگار کے حوالے سے ہے جس میں یہ ڈاؤڈ چل رہا ہے کہ پہلا افثانہ نگار اور پہلا افثانہ کونسا ہے اس کے علاوہ ایک ویڈیو اردو ادب کے مشہور کرداروں کے حوالے سے بھی ہے اور علامہ اقبال سے ریلیٹڈ ایک کمپریہنسیو ڈیٹیل ہمارے چینل پہ موجود ہے جو کہ علامہ اقبال سے ریلیٹڈ ان کے کلام سے ریلیٹڈ ان سے ریلیٹڈ تمام طرح بنیادی معلومات اور ان پر لکھی گئی مختلف کتابوں کے حوالے سے ہے تو وہ ایک قسم کا کمپریہنسیو متعلیہ ہے علامہ اقبال کے حوالے سے تو اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا آپ اس پہ کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی لیکچار اردو پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو انیس سو اٹالیس کے بعد کے فسادات کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے ہر کینڈیڈیٹ اپنی اپنی جگہ پہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اتنی ساری بوکس ہیں میں کس کس کے نام کو جو ہے نا یہ ریوائز کروں شیری مجموعے ہیں افسانے ہیں ناول ہیں ڈرامے ہیں اور اتنی اتنی سارے اصناف عدب ہیں کہ ایک پڑھنے والا یا کاری پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کس کس چیز کو جو ہے نا ذہن میں رکھوں اور یاد کروں تو اس حوالے سے ایک اشارہ کے زیادہ تر ان بوکس پر فوکس کریں جو کہ ایوارڈی آفتہ ہیں اگر آپ صرف ایوارڈی آفتہ مصنفین اور ایوارڈی آفتہ کتابوں پر بھی گوھر کریں تو وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ میرے خیال میں آپ صرف ان کو بھی کور نہیں کر پائیں گے کیونکہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں کمال فند بھی ایوارڈ دیا گیا کچھ کتابیں ایسی ہیں جنہیں آدم جیت بھی ایوارڈ دیا گیا اسی طرح قومی ایوارڈ بھی تھے جو کہ مختلف زبانوں کے حوالے سے تھے مقامی ایوارڈ بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ سے پاکستان کے قیام سے پہلے وہ ایوارڈ بھی ہیں اسی طرح بین الاقوامی ایوارڈ بھی ہیں یہ اتنی زیادہ بکس ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اور بتا دوں آپ کو کہ حسن کارکردگی تمغہ امتیاز اور اسی طرح جو ہے نا یہ مختلف جو ہے نا یہ ستارہ امتیاز یہ مختلف ایوارڈ ہیں جو کہ اکثر رائٹرز کو دیے گئے ہیں اگر آپ ان کو مزید بھی یہ کرنا چاہتے ہیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کو اور بھی کچھ یہ کروں یہ کافی نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس مخصوص مصنف کی تمام تر کتاب اوپے فوکس زیادہ کر سکتے ہیں تو یہی جو ہے نا ایک قسم کا اشارہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس طرح سے یہ تیاری کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ ہم ہر کتاب کو تیار کریں تو میں بھی ایک رائٹر کی دیکھ رہا تھا تقریبا انہوں نے لکھا تھا کہ یہ دھائی سو ناول انہوں نے لکھے ہیں اور ایک کپڑا دو سو ناول لکھے ہیں تو آپ وہ دو سو اور دھائی سو ناول کو کس طرح یاد کریں گے تو یہ ایک قسم کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ناولز کے حوالے سے ہمارے پاس تاریخی ناول جاسوسی ناول اسی طرح کیام پاکستان کے بعد فسادات کے موضوع پر لکھے گئے ناول یہ ایک قسم کا جو ہے نا یہ اہم ناول ہیں لیکچر آر اردو پبلک سرویس کمیشن کی تیاری کے حوالے سے تو صرف ان سپیشل موضوعات پر لکھے گئے کتابوں افسانوں ناولز ڈرامیں ان پر جو ہے نا فوکس کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ مزید ان کی ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو اس مقصود رائٹر پر پڑھیں جس کو تو یہ ایک قسم کا آپ لوگوں کے لئے اشارہ ہے بہرحال اس موضوع پر مزید بات نہیں کرتے یہ ہر کسی کا اپنا یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی کمپریہنسیف سٹڈی کرنا چاہتا ہے اور چھوٹی چھوٹی جزیات پر بھی فوکس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بیسٹ ہے کہ وہ تمام کتابوں پر تمام موضوعات پر جو ہے نا یہ اپنا تمام تر موادی کٹھا کرے اور ایک قسم کا کمپلیٹ نالے لے کے جائے کیونکہ یہ پبلک سرویس کمیشن کا پیپر ہے اور کسی بھی اس سے ریلیٹڈ ایک دو تین چار یا جس طرح بھی کوئی نہ کوئی معروضی آ سکتی ہے تو اس حوالے سے کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن صرف یہی اشارہ دینا تھا کہ اگر وقت کی کمی کو مد نظر رکھ کے تیاری کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں بہرحال ہم چلتے ہیں اب اپنی سلائیڈز کی جانب جس میں ہمارے پاس پہلی معروضی ہے کہ کیام پاکستان کے بعد فسادات کے موضوع پر شائع ہونے والا پہلا ناول کونسا تھا تو رکھ سے ابلیس کیام پاکستان کے بعد پہلا ناول تھا جو فسادات کے موضوع پر لکھا گیا تھا رکھ سے ابلیس فسادات پر لکھا جانے والا پہلا ناول ہے بتائیے یہ ناول کس نے لکھا تو یہ ام اسلم نے لکھا تھا یہ ناول اس کے بعد ہے رشید اختر ندوی کا فسادات پر لکھا گیا کون سا ناول مشہور ہے تو ان کا ناول پندرہ اگست ہے تو یہ پندرہ اگست جو ہے نا یہ اس طرح نہیں لے لے جیے گا کہ چودہ اگست کا تو جی کہہ نہیں ہے یہ تو انڈیا کی آزادی کا دن ہے تو یہ جو ہے نا یہ ایک مسلمان رائٹر ہے اور انہوں نے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے یہ ناول لکھا ہے جو کہ ہندو نے اور سکھوں نے مسلمانوں پر کیا تھے اس کے بعد ہے ناول پندرہ اگست رشید احمد ندوی نے لکھا جس میں مسلمانوں پر ہندو اور سکھوں کے مظالم کی داستان بیان کی گئی ہے بتائیے یہ مشہور ناول کب لکھا گیا تو یہ ناول انیس سو اٹالیس میں لکھا گیا تھا رئیس احمد جعفری نے فسادات پر کتنے ناول لکھے تو تقریباً چار ناول ان کے ایسے ہیں جو کہ فسادات پر لکھے گئے ہیں مجاہد اور ایک مہاجر فسادات پر لکھے گئے ناول ہیں بتائیے ان کے مصنف کون ہیں تو یہ رئیس احمد جعفری ہی ہیں اس کے بعد ہے پچاس ہزار عورتیں اور قیامت کس کے مشہور ناول ہیں تو یہ بھی رئیس احمد جعفری کے ہیں اس کے بعد ہے ناول پچاس ہزار عورتیں کا سال اشاعت بتائیں تو یہ انیس سو پچاس ہے اس کا سال اشاعت اس کے بعد ناول ایک مہاجر کا سال اشاعت کیا ہے تو یہ انیس سو انچاس میں لکھا گیا یعنی ایک مہاجر پہلے لکھا گیا اور اس کے بعد یہ ناول پچاس ہزار عورتیں یہ اس کے بعد لکھا گیا ہے انیس سو پچاس میں رئی سامہ جعفری کے کس ناول میں عورتوں کی اسمت دریوہ پامالی اور عورتوں اور بچوں کے قتل عام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تو یہ پچاس ہزار عورتیں ناول میں یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں فسادات کے موضوع پر مہاجر کے نام سے ایک اور ناول بھی لکھا گیا ہے بتائیے اس کے مصنف کون ہیں تو یہ مزدرحاشمی اس کے مصنف ہیں اس کے بعد فردوس فسادات پر لکھا گیا ناول ہے بتائیے اس کے مصنف کون ہیں تو کیسی رامپوری اس ناول کے مصنف ہیں فسادات کے موضوع پر کیسی رامپوری کے اور کون سے ناول مشہور ہیں تو کیسی رامپوری کے تین ناول مشہور ہیں جو کہ فسادات کے موضوع پر لکھے گئے ہیں جن میں ایک فردوس ہے دوسرا خون اور تیسرا بے عبرو کیسی رامپوری کا ناول خون کب مکمل ہوا اور کب شائع کیا گیا تو یہ انیس سو سنتالیس میں مکمل ہوا تھا اور انیس سو اٹالیس میں یہ شائع ہوا تھا کیسی رامپوری کا ناول بے عبرو کب شائع ہوا یہ انیس سو انسٹھ میں شائع ہوا آنگن فسادات پر لکھا گیا ناول ہے بتائیے اس کے مصنف کون ہیں تو خدیجہ مستور اس کی مصنف ہیں اس کے بعد جمیلہ حاشمی نے فسادات پر کون سا ناول لکھا جو بے حد مشہور ہوا تو جمیلہ حاشمی کا جو مشہور ناول ہے اور فسادات پر لکھا گیا ہے وہ تلاش بہارہ ہے تلاش بہارہ کا سال اشاعت بتائیں تو یہ انیس سو اٹھتر میں یہ لکھا گیا تھا کورت الان حیدر کا فسادات پر لکھا گیا ناول کون سا ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہوا تو آگ کا دریاء جو کہ اکثر یونیڈیسٹریز کے سلیبس میں بھی موجود ہے تو یہ کورت الان حیدر کا سب سے مشہور ناول ہے جو کہ فسادات کے موضوع پر لکھا گیا کورت الان حیدر نے فسادات پر کتنے ناول لکھے تو کورت الان حیدر نے تین ناول لکھے ہیں ایک آگ کا دریاء دوسرا میرے بھی سنم خانے اور تیسرا سفینہ غم و دل اس کے بعد ہے گوتم نیلمبر کس ناول کا مرکزی کردار ہے تو یہ آگ کا دریاء کا مرکزی کردار ہے کورت الان حیدر واپس بھارت کیوں چلی گئی تو جب انہوں نے آگ کا دریاء ناول لکھا تھا تو بعض نقادوں نے آگ کے دریاء کو تقسیم اور دو قومی نظریے کے خلاف قرار دیا اور مختلف جگہوں پہ احتجاجات کیے ان حالات کو دیکھ کر کورت الان حیدر واپس ہندوستان چلی گئی تھی چاند گہن فسادات پہ لکھا گیا مشہور ناول ہے بتائیے اس کے مصنف کون ہیں تو اس کے مصنف انتظار حسین ہے عبداللہ حسین کا فسادات پہ لکھا گیا کون سر ناول مشہور ہوا تو اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول ہے جو کہ فسادات پہ لکھا گیا اور کافی مشہور ہوا نعیم کس ناول کا مرکزی کردار ہے تو اداس نسلیں کا یہ مرکزی کردار ہے اداس نسلیں کا سن اشارت کیا ہے تو انیس سو تریس سٹھ میں یہ ناول شائع ہوا عبداللہ حسین نے کشمیر کے پس منظر میں کون سا ناول لکھا تو یہ باغ ناول ہے جو انہوں نے کشمیر کے پس منظر میں لکھا تھا اس کے بعد ہے الیاس کس ناول کا مرکزی کردار ہے تو الیاس الی پورکا ایلی کا مرکزی کردار ہے الیاس اور ممتاز مفتی خود جو ہے نا اس کے کردار ہیں اردو کا سب سے زخیم ناول کون سا ہے تو الی پورکا ایلی یعنی سب سے بڑا ہو گیا اس کے معنوں میں کہ سب سے بڑا ناول کون سا ہے تو علی پرکہ ایلی یہ سب سے بڑا ناول ہے اس کے بعد ہے علی پرکہ ایلی میں مصنف نے ذاتی تجربات تقسیم ہند اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں لوٹ خسوٹ اور عام آدمی کی مشکلات کو پیش کیا گیا ہے بتائیے اس مشہور ناول کے مصنف کون ہیں تو یہ ممتاز مفتی ہیں اس کے مصنف علی پرکہ ایلی کے کتنے حصے ہیں تو اس کے دو حصے ہیں علی پرکہ ایلی کا دوسرا حصہ کون سا ہے تو اس کا دوسرا حصہ الکھ نگری کے نام سے ہے ناول علی پرکہ ایلی کب لکھا گیا تو یہ انیس سو ایک سٹھ میں لکھا گیا ہے اس کے بعد ہے تاہرہ فسادات پر لکھا گیا مشہور ناول ہے بتائیے اس کے مصنف کون ہیں تو یہ انعیت اللہ اس مشہور ناول کے مصنف ہیں ناول تاہرہ کب منظر عام پر آیا تو یہ انیس سو اٹھاون میں یہ ناول منظر عام پر آیا تھا نصیم اجازی کا فسادات پر لکھا گیا کون سا ناول بہت مشہور ہوا تو خاک اور خون جو ہے یہ نصیم اجازی کا فسادات پر لکھا گیا ناول ہے جو بہت مشہور ہوا خاک اور خون کب شائع ہوا تو یہ انیس سو انچاس میں شائع ہوا تھا اس کے بعد ہے قدرت اللہ شہاب کا فسادات پر لکھا گیا ناول کون سا ہے تو یا خدا یہ ناول ہے قدرت اللہ شہاب کا جو کہ فسادات پر لکھا گیا ہے اس کے بعد ہے گنگا جمنی میدان کا موضوع بھی فسادات ہیں بتائیے اس ناول کے مصنف کون ہیں تو اختر حامد خان اس کے مصنف ہیں احسن فاروقی کا فسادات پر کون سا ناول مشہور ہوا تو شام عود کے نام سے جو ہے ناول ہے احسن فاروقی کا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوا اس کے بعد ہے چھٹا دریا کس کا ناول ہے تو فکر تونسوی کا جو ہے ناول ہے تو یہ وہ تمام ناول نگار ہیں جنہوں نے اردو عدب میں انیس سو اٹالیس کے بعد فسادات کے موضوع پر ناول لکھے یہ وہ ناول لکھا رہے ہیں جنہوں نے اردو عدب میں فسادات کے موضوع پر ناول لکھے ہیں یہ صرف آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات کوئی معروضی آ جاتی ہے جس میں ناول کا بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ناول فسادات کے حوالے سے لکھا گیا اور نیچے ہمارے پاس جو اپشن دیے جاتے ہیں ان میں کچھ ایسے ناول نگار ہوتے ہیں جن کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے کون سے ناول لکھے ہیں تو فسادات پر لکھنے والے ناول نگاروں میں صرف یہی ناول نگار ہیں جنہوں نے یہ فسادات پر لکھا ہے تو آپ ایک قسم کا گیس کر کے بھی لگا سکتے ہیں ان ناول نگاروں کے نام کو مد نظر رکھے تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو ہر ویڈیو کی طرح دوبارہ کے ان اوبجیکٹیو کوسچن میں اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ یقین ہو کہ یہ ماروزی دھر غلط ڈسکس کی گئی ہے تو کومنٹ سیکشن میں لازمی ہائیلائٹ کریں تاکہ میری بھی کریکشن ہو جائے اور ہمارے ویورز کی بھی اگر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ کومنٹ بھی ایک اچھا سا کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور ہم اس ٹاپک پر مزید کام کرتے رہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ